اسے آپ نے سمیٹھنے سے روک دیا جیسے کسی خاکروب کو صفائی سے روک دیا جائے تو پھر گن تو پھیلے گئے آپ اگر اس قسم کی حرکتوں کرو گے جو اصول کائنات کو پلٹ دیں گی تو آپ کی زندگی کو بھی پھر نئے نئے ہیجز آف پرنسپل سائیں جہاں آپ نئے سرے سے اس زندگی کے قانون مرتب گئے پھر اللہ کا نفس مما سوہا میں نے نفس انسان کو درست کیا یہ جو سوہا کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ ہائی ٹکنالوجی میں کرتا ہے بہت باریکیوں میں جا کر ہم نے نفس انسان کو درست کی آپ کو بتا ہے اس کی تعداد کتنی ہے کتنی باریک ہیں کہ کارٹیکس برین میں ون بلین سیلز ہوتے ہیں ون بلین سیلز کارٹیکس برین میں اتنی بڑی گہری پیچیدہ نفسی اشکال کی دنیا بنائی ہے اس نے بغیرہ اہلیت کیا ہے nothing کچھ بھی نہیں جو برین کے سپیشلسٹ ہیں نا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ لا تعداد کائنات مر گئی انسانوں کی حیاتیات کا بے حد نقصان ہو رہا تھا کیونکہ انسانی برین کسی ایکسٹرنل سٹیملائی کا جواب نہیں دے رہا تھا دیکھو آپ خود تو غور کرو آپ کے تو ہم سوچتے ہیں نام بھی homo sapien رکھا گیا homo sapien sapien تھوڑی بھی نہیں زیادہ سوچوں والا مگر خیاتین و حضرات اتنی زیادہ سوچوں والا انسان تھا ایک تصور نہیں پیدا کر سکتا اپنے خیال سے ایک تصور یہ ایمپورٹن تھا یہ بات جانا بڑی ایمپورٹن ہمارے دعاوی کتنے غلط ہو سکتی ہیں یہ آپ سوچ لو یہ تو فلسفہ بہت پہلے ختم ہو گیا تھا پھر ہوتا کیا ہے دماغ میں باہر ایک حادثہ ایک واقعہ چھوٹ چھوٹی باتوں میں ایک سٹیملائی کریٹ کیا جاتا ہے یہ جو اندر آپ کے ون بلین سیلز ہیں نا برین کے ان کو وہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا اب انہوں نے کیا کرنا ہے جلدی سے everything is being shuffled response is there اگر آپ نے response تخلیق کر لیا تو آپ زندہ ہو اور اگر آپ response نہیں تخلیق کر رہے تو آپ مردہ ہو تو تمام thought جو ہے external stimuli کے response کو کہتے ہیں حضرت قرآن سنو گے فَعَلْهَمْهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا قَدْ اَفْلَهَا مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ہم نے الہام کیے فسک و فجور اے ذہنِ انسان کے امانت دارو ہم نے الہام کیے فسک و فجور ہم نے الہام کیے خیالِ تقویٰ دیکھو تقویٰ اگر اللہ حضرت استعمال کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایک singular کیفیت ہے یہ تو آپ کے تمام خوبیوں صرف عبادات پہ نہیں ہے یہ آپ کے تمام خوبیوں پہ محیط ہے کوئی اچھا کام کروگے اس پہ تقویٰ کا لفظ بول سکتے ہیں اندھے کو رستہ دکھاؤگے تقویٰ ہے کسی بتمیزے کے جواب میں تمیز سے کام لوگے تقویٰ ہے کھردری زبان کے زبانے میں شائستہ زبان لکھنوی تخلیق کروگا تقویٰ ہے کسی ایٹیچوڈ میں جب آپ نائسر ایٹیچوڈ اختیار کروگے تقویٰ ہے سرکارِ رساط محاب کا ایک ارشادگی رامی ہے فِدَعُ مِوَعَبِي ہمارے ماباپ ان پہ قربان ہو معاشرے کی خلاقیت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو ایک ایسا اصول دے جائیں کہ جس کو جب دیکھا جائے اس کی لطافت پر قرار رہے ہیں فرمایا نرمی جس چیز سے نکل جاتی ہے وہ بدصورت ہو جاتا ہے فرمایا نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے سنگل لائر ساری عدم برداشت ختم ہو جائے ہے نا اگر آپ کے ایٹیچوڈ میں نرمی آ جائے اور آپ کو احساس ہو کہ یا جو میں نے اتنا سارا میک اپ پیسے ضائع کیا ہے اگر ایک نرمی اختیار کرے ویسے ہی خوبصورت ہو جاتا ہم تو نرمی جس چیز میں داخل ہو جائے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ وہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور نرمی جس چیز سے نکل جائے وہ بات سورت ہو جاتا ہے